ایک اکٹوبر دوہزار چوبیس کو ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک سو اسی سے زیادہ بیلیسٹک مسائلیں داگی تھی ایران نے یہ حملہ حماس کی مکھیا اسماعیل ہانیے اور اپنے کمانڈر ابباز نیلو فوروشن کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا دراصل آئیڈی ایف نے 31 ستمبر دوہزار چوبیس کو ہانیے کی تہران میں ہتیا کر دی تھی جبکہ ایرانی کمانڈر ابباز کی موت لیبنان کی راجدھانی بیروت میں 27 ستمبر دوہزار چوبیس کو آئیڈی ایف کے حملے میں ہو گئی تھی لیکن ایران کے حملے کے بعد اسرائیل نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا تھا کہ وہ اس حملے کی ایران سے بھاری کی متوسولے گا اور تب سے ہی ایران پر کسی بڑے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا کچھ ایکسپورٹس کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ایران کے پرمانوں اور تیل ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے حالانکہ ایران نے اسرائیل سے کہہ دیا کہ اگر اس نے جوابی حملہ کرنے کی ضرورت کی تو وہ اس کا مہتوڑ جواب دے گا لیکن ان سب کے بیچ اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو نے امیریکی راشتہ پتی جو بائیڈن سے فون پر بات کی اور کہا کہ اسرائیل ایران کے پرمانوں ٹھکانوں اور تیل ٹھکانوں پر حملہ نہیں کرے گا وہ صرف ایرانی سینہ کو نشانہ بنائیں گے حالانکہ اس کے بعد وجود ایران کو بھروسہ نہیں ہے کہ اسرائیل اس کے پرمانوں ٹھکانوں پر حملہ نہیں کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اب اپنی ڈھال کے روپ میں روس کو آگے کر دیا ہے دراصل روس کے ڈپٹی ویدیش منتری سرگئی رائیاب کوو نے اسرائیل کو ایران کے پرمانوں ٹھکانوں پر حملہ کرنے کو لے کر جتاب نے دی ہے رائیاب کوو نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے اسرائیل کو بار بار ایران کے پرمانوں ٹھکانوں یا دھانچوں پر کسی طرح کے حملے کو لے کر جتاب نے دی ہے اگر اسرائیل نے کی ایسا کیا تو یہ ایک بھائیاب ہے گھٹنا کرم ہوگا اور پرمانوں سرکشہ سنشت کرنے کے کشتر میں سبھی موجودہ سدھانتوں کا پونڈ اُلنگھن ہوگا روس کے ڈپٹے ویدیش منتری کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے پرمانوں ٹھکانوں پر حملے کرتا ہے تو اس سے روس کا اسرائیل اور ایران کی جنگ میں آنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور روس کے اس بیان سے پہلے پچھلے ہفتے روسی راشت پتی ولادی میر پتر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا وہ ایران کے راشت پتی مسود پیجیشکین کے وچاروں سے کافی قریب سے جڑے ہیں لیکن ان سب کے بیچ بڑی بات یہ ہے کہ آخر روس ایران کی مدد کیوں کر رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ ایران نے روس کی برے وقت میں مدد کی تھی ایران نے روس کو اپنے ہزاروں گھا تک کامیکیز ڈرون سپلائی کیے تھے جن کے دم پر روسی فوج نے یوکرین یدھ میں واپسی کی تھی اس کے علاوہ ایران نے روس کو بڑی سنکھیا میں ہتھیار اور مسائلیں سپلائی کی ہیں حلنکہ نہ تو روس اور نہ ہی ایران نے اس بات کو مانا ہے یہاں تک ایران روس کے بھیتر ایک ڈرون فیکٹری بھی بنا رہا ہے اور اسی مہینے ایران نے روس کو بیلسٹک سپلائی کی منظوری بھی دی تھی لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ روس اور ایران دونوں پر ہی پششمی دیشوں نے بھاری پرتیبند لگائے ہیں اور انتراشتی منچ سے بھی امریکہ نے روس کو کنارے کر دیا اور یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد پوری دنیا میں روس پر سب سے زیادہ پرتیبند لگے ہیں اور کچھ یہی حال ایران کا بھی ہے اور اسی وجہ سے ایران روس اور چون کے ساتھ اپنے سمبند اور زیادہ مجبوط کرتا جا رہا ہے موسیقی موسیقی